اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ جو ہے بہت پیارا سما ہے اس لیے میں یہاں آتا ہوں کہ میں یہاں پہ سبزہ دیکھتا ہوں تو مجھے بہت تسکین ملتی ہے کیونکہ ہریالی جو ہے وہ انسان کی روح کی حضا ہے تو یہ یہ عام کے درخت ہیں یہاں پہ یہ عام بھی لگے ہوئے تو میں یہاں پہ آیا ہوں تقریباً اثر کا ٹائم ہے اثر کے بعد تو یہاں پہ بہت خوبصورت منظر ہے تو اس لیے میں یہاں پہ آتا ہوں گھر پہ بھی بناتا ہوں ویڈیو لیکن وہاں بچوں کا شور اور وہاں پہ جو ہے نا پنکھے کا شور تو اس کی ریکارڈنگ کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے تو اس لیے میں یہاں آیا ہوں تو یہاں پہ میں نے کہا آپ کو یہاں پہ خوبصورت منظر دکھا دوں یہ دیکھیں ہریالی ہے سبزہ اور مکام وغیرہ یہ آگے روڑ جا رہا ہے چھوٹا سا یہ گاؤں کی طرح ہے بہت ہی پیارا یہ ٹھیک ہے جی دوستو اللہ آپ کو خوش رکھیں خوشیاں بانٹیں خوش رہیں اور دوسروں کے لیے خوشیاں بانٹیں کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے ساتھ خوش اخلاق سے بات کرنا خوش اخلاقی سے بات کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوش اخلاقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور یہ مندر میں نے آپ کو دکھانا تھا یہاں پہ اکثر میں صبح آتا ہوں تو چیڑیوں کی چل چلاہٹ اور کوئل کی آوازیں بہت ہی پیارا سماہ ہوتا ہے اور ویڈیو بنانے میں جو ہے بہت مزہ آتا ہے ایک ڈر لگا رہتا ہے یہاں پہ جو ہے نا عوارہ کتے پھر رہے ہوتے ہیں تو میں اس لیے جو ہے ڈسیپلن جو ہے اس میں بار بار ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہوں تاکہ میں جو ہے نا یہاں سے پھر پیڑ پہ ٹیکے لگوانے پڑیں گے پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اسی لیے احتیاط کرتا ہوں تو میں ایسی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ رمضان و مبارک کے بعد کہ ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ پارک بھی کوئی نہیں ہے تو پارک بغیرہ کوئی ہے چھوٹی بہت تو وہ دور ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پارک میں جو ہے نا وہاں چلا جائے بندہ ایزیلی وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ چیز بغیرہ بھی ہوتی ہیں سیمنٹ کی بنی ہوتی ہیں تو وہاں پہ جا کر بنا لیں تو اپنا خیال رکھئے گا خاص کر میرے جو پردیسی بھائی ہیں نا بیرون ملک ہورسیز پاکستانی ان کے لیے خاص پیغام ہے خود پیسہ جمع کریں اور اتنا گھر بیجیں کہ جو ان کا گزر اوقات چل سکے باقی اپنا جو ہے وہ سیونگ کریں کیونکہ حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے جیسے یہ حالات بن گئے ہیں کرونا رونا کی وجہ سے تو اس کا جب رونا اللہ بند فرمائے تو اس میں جو ہے نا آپ کے کام آئیں گے جنہوں نے سیونگ کیا ان کے کام آئیں گے جنہوں نے نہیں کیا تو آپ پریشان ہیں تو اسی لیے خائنلی آپ ایٹی ایم مشین نہ بنیں پاکستانیوں کی آپ جو ہے خود سیونگ رکھیں اپنے بچوں کو بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دیں اور ان کا بھی جو ہے نا خرچہ پورا رکھیں اور اتنی پونجی جمع کریں کہ اپنے شہر میں آ کر کام کریں اور باقی کی زندگی اچھی بزر جائے السلام علیکم ورحمت اللہ